جب چاہے اس کو آپ دے سکتے ہیں اسلام علیکم فطرے کے تعلق سے جو مرہومین کے جو ہمیں خاندان کے مرہومین ہیں اور جو ایسے حاضرین جن کے استطاعت نے یہ فطرہ دینے گی تو کیا ان کے تعلق سے ہم ان کے تھوڑا ہم فطرہ دے سکتے ہیں اور مرہومین کے لئے بھی ہم فطرہ دے سکتے ہیں بھائی نے سوال کیا کیا ہم مرہوم جو لوگ انتخال کر چکے ہیں اور سیکنڈ وہ لوگ جو دے نہیں سکتے فطرہ کیا ہم ان کے طرف سے دے تو پہلی چیز مرہوم کی طرف سے آپ کو فطرہ نہیں دینا ہے کیونکہ فطرے کے دو مقاصد میں سے ایک روزہ ہے اور مسکین کھائے تو روزہ کا تو معاملہ ان کا ہی نہیں چکے انتخال کر چکے ہیں مرہوم کی طرف سے فطرہ نہیں دیں گیا سیکنڈ ایسے مسکین جو فطرہ اپنا نہیں دے سکتے وہ لوگ تو آپ ان کے طرف سے بھی فطرہ دے سکتے ہیں اور اگر واقعے میں وہ اتنے مسکین ہیں کہ وہ خود اس کو لے سکتے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں لیکن کنڈیشن وہ آپ کے ماتحت آپ کی ذمہ داری والے لوگ نہ ہو جیسا ایک آپ ایک لڑکا ہے تو ایک لڑکے کے ذمہ داری کون کو نے اس کے والدین اس کے بیوی اس کے بچے یہ اس کی ذمہ داری ہیں تو ان کو تو نہیں دے سکتے ہیں ان کے طرف سے آپ دیں گے اگر وہ غریب ہے مسکین ہے تو آپ دیں گے ان کے طرف سے لوگوں اور ویسے بھی دیں گے غریب نیبی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں لیکن ایسے رشدار بھائی کا سوال ہے جو دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں پا رہے ان کی استعاد نہیں ہے تو آپ بالکل دینا چاہتے ہیں کوئی مسلمان یہ کام کر سکتا تھا کسی کی طرف سے دے سکتا ہے لیکن بلکہ اگر وہ مستحق ہو اتنے زیادہ آپ کو اگر نون ہو میں تو کہوں گا آپ اپنی فطرہ وغیرہ بھی ان کو دیا کریں لیکن اگر وہ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کی خواہش ہے نہیں